افغانستان میں گھس کر پاکستان کی ائر سٹرائک آتنگ کی سنگٹھن ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں کو بنایا نشانہ کئی لوگوں کی موت پاکستان کی ایک سین چوکی میں دو دن پہلے ہوئے بمفیس فورٹ معاملے میں پاکستان نے کڑا ایکشن لیا ہے پاکستانی سینہ نے افغانستان میں آتنگ بادی سنگٹھن تیری کے طالبان پاکستان ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے پاکستان نے افغانستان میں کی ائر سٹرائک پاکستان کے دو سلکشہ ادھیکاریوں نے بتایا کہ سنوار کو افغانستان میں جد پاکستان ٹالبان سنگٹھن کے کئی ٹھکانوں پر ہوائی حملے کیے گئے ہیں حالانکہ پاکستانی سینہ کی اور سے اس معاملے میں کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا ہے لیکن ٹالبان سرکار نے افغانستان میں کیے گئے ہوائی حملوں کی نندہ کی ہے خوست اور پکٹی کا پرانت میں ائر سٹرائک آتنگی سنگٹھن نے کہا کہ حملے میں مارے گئے آٹھ لوگ وہیں پاکستانی ٹالبان سنگٹھن نے ایک بیان جاری کر ہوائی حملے کی پسٹی کی ہے پربکہ زبیہ اللہ مزاہد نے ایک بیان میں کہا کہ پکٹکہ کے برمل جلے میں پاکستان کی ہوائی حملے میں تین مہلائیں اور تین بچے مارے گئے جبکہ خوست پرانت میں ہوئے حملے میں دو انہ مہلائیں ماری گئی ہیں آتنگھاتی حملے میں مارے گئے تھے ساتھ سینک آپ پتا دے کہ دو دن پہلے اتر پرشن پاکستان میں اس دید ایک سینک چوکی آتنگ کی سنگٹھن دوارہ نشانہ بنایا گیا تھا ایک آتنگھاتی حملہور نے ویس فورٹ کو سباری ٹرک کو اتر پرشن پاکستان میں ایک سینک چوکی میں گھسا دیا تھا اس حملے میں ساتھ سینکوں کی موت ہو گئی تھی